احبابِ گرامی آیت نمبر پچاس اکاون اور باون یہ تین آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رخصتیں عطا کی گئی ہیں جو عام لوگوں کو نہیں دی گئی اور انہی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ پابندیاں لگائی گئی ہیں جو عام آدمی پر نہیں لگائی گئی ہم نے پچھلی آیات میں تفصیل سے یہ بات پڑھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کے حقوق جو آپ نے ادا کر دیئے ہیں وہ تو آپ کے نکاح میں ہیں ہیں لیکن ان کے بعد اگر کوئی لونڈی آپ کی ملکیت میں آتی ہے تو آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پر آپ کے ددھیال اور آپ کے ننہال کی جو عورتیں آپ کے ساتھ ہجرت کے معاملے میں شریک رہی ہیں وہ آپ کے چچاؤں کی بیٹیاں ہوں مامووں کی ہوں خالاؤں کی ہوں یا پوپیوں کی ہوں اگر وہ ہجرت کے معاملے میں آپ کے ساتھ شریک رہی ہیں آپ کے حکم پر اللہ کے دین کے لیے انہوں نے ہجرت کی ہے تو آپ ان کے ساتھ بھی نکاح کر سکتے ہیں تیسرا یہ کہ اگر کوئی مومنہ عورت اپنا آپ آپ کو ہبا کر دیتی ہے تو اگر آپ کا ارادہ ہو آپ کی چاہت ہو تو آپ ایسی عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں یہ خاص آپ کے لیے اللہ کی طرف سے اجازت ہے کسی اور مومن کے لیے اس بات کی اجازت نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ بھی اختیار ہے کہ آپ ان بیویوں کی باریاں مقرر کریں یا نہ کریں جس کے پاس آپ آنا چاہیں جس کے پاس آپ نہ آنا چاہیں اس میں آپ پر کچھ بھی گناہ نہیں ہے یہ اس وجہ سے حکم دیا جا رہا ہے کہ عورتوں کی آنکھیں میں گھنڈی رہیں اور وہ غمگین بھی نہ ہوں اور جو کچھ آپ ان کو دے رہے ہیں ان کے حقوق کے اعتبار سے وہ اس پر راضی رہیں یہ اللہ رب العالمین کی خاص رحمت ہے اس کا علم ہے کہ اس نے آپ کو یہ اجازتیں دیں ہیں یہ رخصتیں اس نے آپ کو عطا کی یہاں تک کی آیات ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھی آج کی جو آیت ہے یہ اس حوالے سے ایک آخری آیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کو بیان کرتی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس آیت کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں اور علامہ کرام میں دونوں معنی میں سے ہر ایک کو ترجیح دینے کے اعتبار سے ہر ایک کا اپنا ایک موقف ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں لا يحل لکن نساء من بعد ان عورتوں کے بعد آپ کے لئے کوئی اور عورت حلال نہیں ہے اس پر اختلاف یہ ہے کہ آیا یہ کن عورتوں کی بات ہو رہی ہے اللہ کن عورتوں کے حرام ہونے کا ذکر کر رہے ہیں اور کن کے حلال ہونے کا ذکر کر رہے ہیں پہلی رائے تو اس میں یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے اوپر چار طرح کی عورتوں کا ذکر کیا ہے ان چار اقسام کے علاوہ کوئی پانچ بھی قسم ہوئی تو آپ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکیں آپ ان چار قسم کی عورتوں کے ساتھ ہی آئندہ بھی جب آپ نکاح کرنا چاہیں گے تو آپ کر سکیں جیسا کہ اگر آنے والے وقت میں کوئی عورت اپنے آپ کو آپ کے لئے حبا کر دیتی ہے یا کوئی لونڈی آپ کے پاس آتی ہے یا آپ کے ننیال یا ددھیال میں سے کوئی عورت اس کے ساتھ جو ہجرت کا معاملہ جڑ چکے ہیں اگر آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں تو یہ چار قسمیں ہونی چاہیے آپ اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں ان چار اقسام کے علاوہ کی کوئی عورت ہوئی تو آپ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے ہیں ایک اس کا یہ معنی ہے دوسرا معنی اس کا یہ ہے ہم نے پچھلی آیات کے اندر پڑا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہیے یہ اکیس میں پارے کی آخری آیات تھی جہاں ازباج متحارات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خرچے کا مطالبہ کیا تھا تو اللہ رب العالمین نے آیات نازل فرمائی تھی ان سے کہیے اگر تم اللہ اور اس کا رسول چاہتی ہو تو تمہارے لیے اللہ نے بہترین عجر تیار کر کے رکھا ہے اور اگر تم نے دنیا لینی ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دنیا کا مال اسباب دے کر رخصت کر دیجئے تو وہاں پر ہم نے یہ بات پڑی تھی کہ ساری ازباج متحارات نے جو اس وقت تعداد میں چار یا بعض روایات کے مطابق پانچ تھی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کو اختیار کر لیا اس کا بدلہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو یوں دیا اپنی بندیوں کو یاد رکھیے اللہ بندے کے عامال کی قدر کرتا ہے جیسے ازباج متحارات نے اپنی خواہش کو مار کر اپنے آپ کو مار کر انہوں نے کہا کہ جس حال میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھیں گے ہم اس حال میں خوش ہیں ہم دنیا پر آپ علیہ السلام کو ترجیح دیتی ہیں اللہ رب العالمین نے ان کے اس کام کی قدر کرتے ہوئے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یہ جو گیارہ نکاح آپ کر چکے ہیں دو فوت ہو گئی نو آپ کے نکاح میں آپ کے پاس موجود ہیں اس کے علاوہ ان نو کے علاوہ آپ کسی اور بھی عورت سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں یہ دو مانعیں اس کے ایک تو یہ کہ پہلی چار اقسام جو ذکر کی گئی ہیں انہی میں سے کسی ایک کے ساتھ اگر آپ آئیتہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں لیکن وہ ہو ان چار اقسام میں سے کوئی ہے اور دوسرا مانعیں اس کا یہ ہے کہ جو نکاح اب تک آپ کے ہو چکے اب اس کے علاوہ کوئی اور نکاح آپ نہیں کر سکتے دونوں موقع اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں اگر اللہ کے رسول کا عمل دیکھا جائے تو آپ علیہ السلام نے اور کوئی نکاح ان کے بعد نہیں کیا ٹوٹل آپ کے گیارہ نکاحیں ملتے ہیں آپ علیہ السلام کو اجازت مل چکی تھی لیکن جیسا کہ میں نے کل بھی ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا کہ آپ اپنی بیویوں کے پاس جس کے پاس چاہتے جا سکتے تھے اور جس کے پاس چاہتے نہ جاتے لیکن آپ علیہ السلام نے عدل کرتے ہوئے سب کی باریاں مقرر کی یہاں بھی آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ اور عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتے لیکن آپ علیہ السلام نے ایسی خواتین کی موجودگی میں جو اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کر چکی ہوں آپ نے اس کام پر عمل نہ کیا اور انہی عورتوں کے ساتھ آپ نے رہائش اختیار کی پھر اللہ فرماتے ہیں آپ ان عورتوں کو بدلنے کا عرادہ بھی نہیں کر سکتے یعنی بدلنے کا عرادہ یہ نہیں ہے کہ آپ طلاق نہیں دے سکتے بدلنے کا عرادہ یہ ہے کہ آپ ان کو اس نیت کے ساتھ طلاق دیں کہ آپ ان کی جگہ پر کوئی اور عورت نہیں کرائیں گے یہاں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے اور یہ بڑا اچھا نکتہ ہے جس نے بھی اٹھایا کہ یہاں سے یہ مراد نہیں ہے کہ نو بیمیاں آپ کے نکاح میں موجود ہیں آپ نے کسی ایک کو طلاق دی تو اب نو کی تو آپ کو اجازت ہے تو آپ دسمی لے کر آئیں ایک کو آپ نے طلاق دے دی نو آپ نے پوری کرنی ہے تو ایک اور لے کر آگئے ہیں آپ علیہ السلام ایسا نہ کریں آپ علیہ السلام کو جو یہاں پر منع کیا گیا ہے کہ آپ ان کو بدل نہیں سکتے ہیں اس کے بھی دو معنی ہیں ایک معنی تو یہ ہے کہ اس نیت کے ساتھ طلاق نہ دیں کہ آپ اس کی جگہ پر کوئی اور عورت لے کر آئیں ولو آجبہ کا حسن ہونہ خواہ آپ کو اس کا حسن اس کی خوبصورتی کتنی اچھی کیوں نہ لگتی ہو آپ اس کو اپنے پاس پھر نہیں لاسکتے اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کو بدلنا جائز نہیں ہے عرب کے اندر رواج تھا کہ یہ لوگ اپنی بیویاں بدل لیا کرتے تھے جیسا کہ بعض روایات کے اندر آتا ہے وہ روایات صحیح نہیں ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا وہ روایات صحیح نہیں ہیں لیکن سمجھنے کے لئے آپ کو بتلاتا ہوں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آئے چھوڑیے اس روایت کو سنانے کا کوئی مقصد نہیں ہے مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ عورتوں کو بدل جاتا تھا یعنی ایک آدمی اپنی بیوی دوسری کو دے دیتا اور اس کی بیوی خود لے لیتا اور اس کے اندر کوئی آر نہیں سمجھا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ آفر کی گئی تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ منع کر دیا گیا عورتوں کی خوبصورتی چاہے کتنی بھری لگتی ہو لیکن یہ حکم سب کے لئے یہ ہے کہ عورت کو یوں کر کے نہیں بدلنا اور اس کا پہلا مانا اللہ کے رسول کے ساتھ خاص رہے گا کہ طلاق دے کر اس کی جگہ پر کوئی اور آپ لانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لئے جائز نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق ہم یہ بات بھی پڑھ چکے ہیں کہ مجھے عورتوں سے کوئی حاجت نہیں ہے یہ تو اللہ کا حکم ہے تو میں نے ان کے ساتھ نکاح کیا ہوا ہے ہاں اگر کوئی عام بندہ ہے وہ نکاح کرتا ہے اس کا بیوی کے ساتھ نبا نہیں ہوتا وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اس کو طلاق دے لیتا ہوں کوئی اور لے آتا ہوں تو اس کے لئے تو یہ بات جائز ہے آخر اس نے اپنی زندگی گزارنی ہے اور وہ ایک عام انسان ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات اور آپ کے خصائص عام بشر سے بڑھ کر ہیں جیسا کہ ہم نے اس آیت کے اندر ملاحظہ کیا پھر اللہ فرماتے ہیں مگر یہ کہ لونڈیاں آ گئے لونڈیوں کے لئے آپ کو اجازت ہے کہ وہ لونڈیاں جیسی بھی آپ کے پاس آتی ہیں اگر وہ آپ کی ملکیت میں آ گئی ہیں تو آپ ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں لونڈی میرا بھائی ہوتی ہے غلام اور لونڈیوں کے جو معاملات ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ لونڈی سے لونڈی آپ کی ملکیت میں ہے آپ اس کے مادک ہیں آپ نے اسے خریدہ ہے یا وہ آپ کی قید میں آ گئی ہے تو آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض روایات کے مطابق ایک لونڈی اور بعض روایات کے مطابق دو لونڈیاں تھی ایک لونڈی تو بڑی مشہور ہے سیدہ ماریا قبطیہ جو مصر سے آئی تھی اور ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تھے جن کی بعد میں چھوٹی عمر میں وفات ہو گئی تھی تو ماریا قبطیہ آپ کی لونڈی کا ایک نام آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی یہ ایک لونڈی تھی ان کے علاوہ آپ علیہ السلام کی کسی اور لونڈی کا ذکر سراحت کے ساتھ نہیں ملتا ہے اور پھر یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھی ہے میں نے پہلے بھی وضاحت کی تھی کہ غلاموں اور لونڈیوں کے احکامات آج بھی باقی ہیں لیکن ان پر عمل ختم ہو چکا ہے وہ کیوں؟ اسلام اصل میں غلامیوں کو ختم کرنے ہی آیا جیسا کہ سیدنا عامر رضی اللہ عنہ وہ ایک بادشاہ کے دربار میں گئے تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ بتاؤ تمہارا دین کہتا کیا ہے تو انہوں نے کہا ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں داخل کر دیا دائے اگر کوئی بندہ بندے کی غلامی کرے گا تو اسلام اس کے خلاف کھڑا ہوگا جیسے تم نے اپنے سامنے ان لوگوں کو سجدہ کرنے میں مجبور کیا ہوا ہے تم نے ان کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو دیکھئے آپ نے بے شمار غلام آزاد کی ہیں اور آپ علیہ السلام نے اس کی فضیلت بھی بڑی بیان فرمائی کہ کوئی بندہ کسی غلام کو آزاد کرتا ہے تو جیسے جیسے اس کو آزاد کر رہا ہے اللہ رب العالمین جہنم سے ایک ایک جسم کے حصے کو اس کو آزاد کر دے اور پھر اسی طریقے سے آج کل اگر کوئی بندہ غلاموں کے اوپر غلاموں کے احکامات کے اوپر اگر عمل کرنا چاہتا ہے رہا لونڈیوں کا معاملہ وہ تو میرا بھائی بڑا نازک معاملہ ہے اس کے اوپر تو عمل ہم نہیں کر سکتے کیونکہ اس وقت انٹرنیشنل رول کے مطابق انسانوں کی خرید و فروخت ختم ہو چکی جو کوئی کر رہے وہ غلط کام کر رہے کئی ممالک کے اندر ایسا سننے میں آتا ہے کہ وہاں پر انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے وہ دنیا کے قوانین کے مطابق وہ درست عمل نہیں ہے پوری دنیا کے اندر جو چل رہے انٹرنیشنل قوانین کو اسلام بھی مانتا ہے اللہ یہ کہ اسلام نے ان کی ممانعت کی ہو اب یہاں پر جو غلاموں کے معاملات ہیں اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہماری جیلوں کے اندر کچھ ایسے بے گناہ بھی ہیں جو وہاں پر جل سڑ رہے ہیں جیسے پچھلے دنوں خبر آئی کہ ایک بندے کے بری ہونے کے نوٹس اس کی وفات کے دو سال بعد آئے ہمارے ہاں لمبے کیس کتنے اتنے چلتے ہیں تو اگر کوئی بندہ غلام کو آزاد کرنا چاہتا ہے تو بعض علماء کرام کہتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ جیلوں کے اندر پڑے ہوئے جو بے گناہ کہتی ہیں ان کے کیس کی سماعت کروائے ان کے کیس کو لے اور ان کو آزاد کروا دے اللہ اسے اتنا ہی عجر دے گا جتنا غلام آزاد کروانے کا عجر ہے خیر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْر رَقِيبًا اللہ ہر چیز کا پورا پورا نگران ہے یعنی اللہ رب العالمین اگر آپ کو اجازت دی ہے آپ کے لئے آسانیاں کی ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کے اوپر یہ چھوٹی سی پابندی بھی لگی ہے کیونکہ اللہ نگران ہے اللہ کو علمہ اس بات کا کہ کس کو کتنی اجازت دینی ہے اور کتنی اس کے اوپر پابندی لگانی ہے اور کس معاملے نے کون سا رنگ لے کر آنا ہے اس کا انجام کیا ہوگا اس چیز کو منوزے خاطر رکھی اللہ ہمیں سمدھنے کی طرف